اسلام علیکم ویڈیو بیوٹی سیل این می امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو اس ویڈیو میں تو میں آپ کے ساتھ ایک زبط اس قسم کی ریمیٹی شیئر کر رہی ہوں جس کو ایک دفعہ تو آپ کو ٹرائی کرنی چاہیے جو بہت سمپل ہے ایزلی آپ بنا لیں گے اور جب ایزلی اپلائی بھی کر لیں گے اپنے بالوں پر اسی وقت اس کو آپ کو جو بالوں پر شائن آئے گی جیسے میں نے تھم نیل میں لکھا ہے کہ سوپر سلکی سمودھ ہیر ہو جائیں گے تو واقعی سوپر سلکی ہو جائیں گے آپ کے بعد جیسے آپ آج کل فنکشنز ہیں ہر جگہ آپ کوئی نہ کی دعوت پر جانا ہوتا ہے یا کوئی نہ کسی کی شادی اٹین کرنی ہوتا ہے تو پلیز ایک دفعہ اس کو ٹرائی کریں اور اس کے بعد اب کوئی بھی ہیسٹرم لائیں گے ایمان آپ سٹریٹ کریں گے کرد کریں گے وہ جو شائن آئے گی تو ایسا لگے گا کہ واقعی عاملے کے پالر سے جا کے کوئی ٹریٹمنٹ کی ہے تو اس جو ریمیڈی میں بتا رہی اس کو ایک دفعہ ضرور ٹرائی کریں تو چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے اور ہم نے کیسے اس کو اپلائے کرنا ہے تو سب سے پہلے جو انگیڈنٹ ہے وہ چاہیے ہمیں فلیکس سیڈ جل تو فلیکس سیڈ کے بارے میں آپ کو معلوم ہونے چاہیے بہترین ہے اگر اس کو ہم اپنی خوراک میں بھی شامل کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ہمارے صحت کے ریلیٹی جو ان سے ایشی ہوتے ہیں اس کو بھی حل کر دیتا ہے ویٹ لوز کے لیے بھی کام آتا ہے پوٹ آن بھی کرو تب بھی اس کے لیے کام آتا ہے اس کے علاوہ فلیکس سیڈ کے بہت زیادہ فائدہ ہیں لیکن فیلحال میں اس طرح نہیں چاہ رہی کیونکہ ہم بالوں کے اوپر بنایا ہے تو بالوں کو وائر میں بتا رہی تو بی ای اور اومیگا فیٹی اومیگا 3 فیٹی ایسٹ ہوتا ہے جو آپ کے سکن کے لیے اور آپ کے بالوں کے لیے انتہائی مفید ہے آپ کے جو ڈینٹرز کا ایشی ہوتا ہے یا آپ کے ہیر فال ہو رہے ہوتے ہیں کسی بھی ریزن سے اس کو یہ روکتا ہے تو اس کو اپنی ہیر کے روٹین میں لازمی شامل کریں تو ہم نے اب کیسے بنایا ہے فلیکس سیڈ جو تو ہم نے اس جو میں ماسک بنایا ہے اس کے لیے ہمیں چاہیے صرف ایک چمچ ایک چمچ ہم نے فلیکس سیڈ لے لیا اور ایک کپ پانی میں ڈال کے اس کو ہم نے پتیلی پر رکھ دیا پکنے کے لیے پانس سے دس منٹ تک جب تک جیل فارم میں ناجیے میں کوئی دکھاؤں گی کونسی جیل فارم جیلی والی ہوتے ہیں تھوڑی ٹھیکنس جب تک ناجی تب تک اس کو ہم پکائیں گے ٹھیک ہو گیا دوسری طرف آپ ایک پیالی لے لیں جس میں ہم نے ماسک بنائنا ہے باقی چیزیں ہم اس کو مکس کر لیں گیڈینس ہے وہ ہے اور جو دوسرا ہے وہ ایپل سائٹر وینیکر ہے وہ بھی ایم شور آپ کے سب گھروں میں مجود ہوگا یہ جو ایپل سائٹر وینیکر ہے یہ بہت اچھا ہے ہمارے جو مسام سر کے جو بند ہو جاتے ہیں جب ہمارا آئل آ جاتا ہے ایکسٹرا اس سے مسام بند ہو جاتے ہیں ہمارے سر کے جلد کے اور اسی طرح خشکی کے وجہ سے بند ہو جاتے ہیں تو یہ جو ہوتا ہے یہ بہت اچھا کام کرتا ہے ان کو سکربنگ والا کام کرتا ہے سر کے جلد کو ختم کرنے کے لئے جو ہمارے مسام ہوتے ہیں بند اس کو یہ کھول دیتا ہے اوپن کر دیتا ہے تو ہم نے اس کو لینا ہے صرف دو چمچ دو چمچ ہم نے جال لیا اس کے بعد ہم ڈالیں گے تیسر انگیرینس جو ہے وہ ہے یوگرٹ اور یوگرٹ تو افکورس ہر گھر میں ہوگا اگر نہیں ہے تو پاس جا کے شوپ سے لیے ہیں وہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے تو اس میں بھی ہم نے صرف دو چمچ ہم نے یوگرٹ لیا جو یوگرٹ بھی ہے آپ کو پتا ہے وہ سوپر شائن لاتا ہے آپ کے بالوں میں اب اتنی سیارے چیزیں ہم جب مکس کریں گے وہ ہیر گروتھ میں بھی کدی طور پر ہیر گروتھ کو بڑھاتا ہے اور آپ کی ڈینڈرف کو ختم کرتا ہے اور آپ کے بالوں کو نیچوری سلکی کرتا ہے شائنی لکرتا ہے تو ہم نے دہی دالیا دو چمچ اس کے بعد ہم نے دو چمچ شہد لینا ہے اور شہد بھی یہی کام کرتا ہے یعنی کہ آپ کے ڈینڈرف ختم کرتا ہے آپ کے ہیر فال ہو رہتے ہیں اس کو بھی ختم کرتا ہے اس کے علاوہ آپ کے بالوں کو سمودھ سلکی کرتا ہے اس کے بعد ہم نے لا ایک اور انگیڈینس دالنا ہے وہ ہم نے ڈالنا ہے آئل یا تو آپ کیونکہ جو آئل میں نے ڈالنا ہے وہ میں نے آن لائن میں گوایا تھا اور اس کو جب آپ حالی بھی میں صرف وہ آئل بھی لگاتی ہوں تو بال سوپر شائنی ہو جاتے ہیں بہت شائن کرتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس وہ تیل نہیں ہے تو سب سے پہلے بتا دوں کہ اگر آپ کوکونٹ آئل بھی ڈال سکتے ہیں تو چمچ ٹھیک ہو گیا اور جو میں جو آئل بتانے لگی جو میں نے ڈالا ہے وہ اور وہ ہے بھرنگ راج آئل جو میں پہلے بھی شاید آپ کو ویڈیوز میں بتا چکی ہوں وہ بہت اچھا ہے اپنے بالوں مطلب آئلز میں اس کو بھی شامل کریں آپ کے بالوں کو یہ ہیر گروت میں مدد دیتا ہے اگین شائنی کے بہت شائنی جو آپ کے بال ڈال ہونچکے ہوتے ہیں گودت ختم ہونچکے ہوتے ہیں ان کو واپس لے کے آتا ہے آپ کے بال جو ٹھوٹ رہے ہوتے ہیں یا ایون اگر آپ کے بالوں کو جو یہ میں ماسک بنا رہی ہوں اگر آپ کے بال آپ کے کیمیکل دیمیج ہو چکے ہیں ان کو بھی یہ آئیستہAR سہی کر دیتا ہے ٹھیک ہے یعنی ڈیوز کر دیتا ہے آپ کے بالوں کے اندر جو بھی ڈیمیج ہو رہا ہوتا ہے تو بس اور اس کے بعد جو جیل ہماری بن کی ہے اس کو میں نے جیل بن چکی اتنی دیر تک تو اس کو میں نے چھان دی جس میں ہم چاولوں کا پانی چھانتے ہیں اس کے اندر کیونکہ ان کے سراغ تھوڑی چھان نہیں کے بڑھے ہوتے ہیں تو اس میں میں جیل نکال دی اور جتنی جیل ہے تقریباً دو سے تیر چمچ نکلی ہوگی وہ میں نے اس کے اندر دی اور اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے آپ نے اگر چاہے تو بلینڈر میں بلینڈ بھی کر س سکتے ہیں لیکن یہ سب چیزیں اچھی طرح میں نے مکس کی ہے تو اسے ٹائم لے تو اس کی ہمیں ضرورت نہیں پڑی مجھے گرینڈر پہ لیکن اگر آپ نہیں یہ مطلب کرنا چاہتے ہیں ہوتھ ہاتھوں سے تو آپ بلینڈر میں بھی ڈال کے اس کو گرینڈر میں بلینڈ کر لیں ٹھیک ہو گیا اور یہ اس کو اب ہم نے کیسے لگانا ہے اس کو ہم نے سمپل سب سے پہلے تو آپ نے کنگی کر لینے آپ کے بعد ساف ستر ہو دی چلیے اچھی طرح آپ کنگی کر لیں اپنے بالوں کو اٹکے اٹکے سار نکال دیں اس کے بعد آپ نے اس کو جڑوں سر کی جڑوں سے لے کے نیچے تک لگانا ہے ٹھیک ہو گیا آرام سے تسلی کے ساتھ بیٹھیں اور اس کو لگائیں اور اس کو آپ نے ایک کھینٹے تک لگائے رکھنا ہے بس اس کے بعد آپ نارمل جس سے آپ یہ سر بکے سرد ہوتے ہیں اور شیمپو یوز کرتے ہیں سیلفٹ فری شیمپو پلیز دوسرا شیمپو نہ استعمال کیا کریں بالوں کے لئے سک نقصان دیں تو سیلفٹ فری شیمپو کے ساتھ آپ نے سر کو آپ واش کر لیں اور دیس سٹ اور پھر میں آپ کو گرنٹی دے لیوں آپ کو وحسیہ فرق نظر آئے گا اور اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے تو کر کے دیکھ لیں میں ہمیشہ کہتے ہوں اگر یقین نہیں تو مت کریں پر ایک دفعہ کر کے دیکھ لیں آپ کو ریزلٹ نہیں دیکھیں یہ اتنا زبردست ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے اس کے فرس ریزلٹ میں اس کو آپ ہفتے میں دو تفعہ کر سکتے ہیں اور اس کو مسلسل بھی کر سکتے ہیں کوئی سائیڈ ایفیکس نہیں جس طرح میں نے سب چیزوں کا آپ کو بتائے ہیں نیچرل انگیڈینز ہیں اور ان کے کتنے فائ میں جو ہے بال وہ صحیح ہو جائیں گے اگر آپ کے بال میں آئل آتا ہے ایکسٹر آئل ہیں آئلی سکرپ ہے اس کو بھی ختم کر دیں گے اس کے لئے آپ کے بال کو ہیلتیر کر دیں گے ہیلتی ہو جائیں گے آپ کے بال تو اور کیا چاہیے آپ کو ٹھیک ہے ہو گیا اور میری ویڈیو یہ پسند آئے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ